آٹھوے دن میں اپنے ساتھیوں سمیت تلویو کی جانب مہوے پرواز تھا میرے ساتھی بہت خوش تھے انہیں خوش ہونا بھی چاہیے تھا اس لیے کہ وہ سب اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے سب لوگ چہک رہے تھے اور تاتیلات گزارنے کے پروگرام بنا رہے تھے ستم یہ تھا کہ وہ مجھے بھی اپنے گفتگو میں شریک رکھ رہے تھے اور کیوں نہ شریک رکھتے ان کے لیے میں علی ارخان تو تھا نہیں میں تو ڈینس پال گولڈے تھا گریسٹون کمپنی میں ان کے ساتھ طویل عرصے کام کرنے والا ایک انجینئر ان کے دانست میں تو میں بھی انہی کی طرح طویل عرصے کے بعد اپنے گھر واپس لوٹ رہا تھا وہ مجھ سے یہ توقع کرنے میں حق بچانب تھے کہ میں ان کا پورا پورا ساتھ دوں گا میں نے انہیں مایوس نہیں کیا میں انہیں مایوس کر بھی نہیں سکتا تھا مایوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے میں انہیں اپنے کسی بھی طرز عمل سے مشکو کرنے کا خطرہ مول بھی نہیں لے سکتا تھا میری ذرا سی بے احتیاطی سورے کی ادھرے پر پانی بھیر سکتی تھی مجھے ہر حال میں ڈینس پال گولڈے کی حیثیت سے اسرائیل میں داخل ہونا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا کہ میں کسی کو بھی اپنی موجودہ شخصیت پر ذرا بھی شک و شبے کا موقع فراہم نہ کروں چنانچہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں سے گھل مل کر گفتگو کرتا رہا اگرچہ میری ذہنی کیفیات ان کی کیفیات کے بلکل برقس تھی تاہم میں نے اپنے کسی بھی انداز سے ان پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں ان میں سے نہیں ہوں اور یہ ایک بڑی کامیابی تھی مجھے ایک نئی مہم درپیش تھی اور میں اپنا ذہن اس کی تفصیلات پر مرکوز کرنا چاہتا تھا مگر ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو پا رہا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈینیس پال گولڈے کی حیثیت سے تلویو میں داخل ہونے کے بعد مجھے کیا مواقع میسر ہوں گے یہ بات بہرحال تیہ تھی کہ آلیو ہاورڈ تک پہنچنے کے لیے مجھے ہر ممکن کوشش کرنا ہوگی تہذیب کا سراغ لگانے کے لیے آلیو ہاورڈ ہی سب سے اہم کڑی تھی آخر کار فضائی سفر اختتام کو پہنچا ہمارا تیارہ تلویو ائرپورٹ پر اتر چکا تھا تلویو ائرپورٹ میرے لیے اجنبی نہیں تھا اس کے علاوہ ڈینیس پال گولڈے کے بارے میں کافی تفصیلات میرے علم میں آ چکی تھی مجھے یقین تھا کہ ان معلومات کی روشنی میں اس کے گھر تک پہنچنے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوگی ہم میں سے کسی نے بھی اپنے متعلقین کو اپنی آمد کی اطلاع نہیں کی تھی لہٰذا ائرپورٹ پر کسی کو بھی ریسیف کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا میرا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا ائرپورٹ سے صحیح سلامت نکل جانا اس وقت میرے مشن کی بنیاد بن گیا تھا میرا میک اپ بہت شاندار تھا میرے کاغذات ہر طرح سے مکمل تھے لیکن اس کے باوجود نامعلوم خدشات کے سانپ میرے ذہن میں سرسرہ رہے تھے مگر میں اپنے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا میں جانتا تھا کہ میں اندیشہ ہائے دور دراز میں کھرا ہوا ہوں مگر میں ذہن میں خود بخود رینگ آنے والے خیالات سے نہیں لڑ سکتا تھا امیگریشن کاؤنٹر پر پہنچ کر میں نے اپنا پاسپورٹ امیگریشن کاؤنٹر کے عقب میں موجود افسر کی طرف بڑھا دیا یہ ائرپورٹ سے باہر نکلنے کے لیے آخری مرحلہ تھا مجھے یقین تھا کہ یہ مرحلہ بھی بخیر و خوبی نمٹ جائے گا اور اس کے بعد میں آزاد فضا میں اپنی مرضی سے کام کر سکوں گا امیگریشن آفیسر نے پاسپورٹ مجھ سے لیا اور اس کے صفحات پلٹنے لگا اس کی تیز نظریں پاسپورٹ کے مندرجات پر تیزی سے دوڑ رہی تھی میری نگاہ اس مہر کی طرف رینگ گئی جو اس افسر کے پاس ہی رکھی تھی وہ تلویب میں داخلے کی مہر تھی جو میرے پاسپورٹ پر لگنا تھی گویا ایک طرح سے وہ مہر میرے لیے قلیدی حیثیت رکھتی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ بس چند ہی لمحوں کے بعد وہ افسر میرے پاسپورٹ پر مہر لگا دے گا میں پرسکون انداز میں کھڑا اسے پاسپورٹ کے صفحات پلٹتے دیکھتا رہا دفتن وہ رک گیا پاسپورٹ کے ایک صفحے پر وہ کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا میں یہ دیکھنے سے قاسر تھا کہ وہ کس صفحے پر رکا ہے پھر اس نے پاسپورٹ اپنے ساتھ ہی افسر کی طرف بڑھایا اور اس سے سرگوشی میں کچھ کہا میرے دل اچانک ہی بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا معلوم نہیں انہیں پاسپورٹ میں کونسی ایسی چیز نظر آ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ میرے پاسپورٹ پر مہر لگانے میں تردد کر رہے تھے پھر دوسرے افسر کی نگاہ میرے چہرے پر جم گئی وہ پاسپورٹ پر لگی ہوئی تصویر اور میرے چہرے کا معازنہ کر رہا تھا میں نے حد تل امکان پر سکون نظر آنے کی کوشش شروع کر دی امیگریشن افسر نے چند لمحے کے بعد سوالیہ لہجے میں کہا مسٹر ڈینس پول گولڈے میں نے پوری اعتماد لہجے میں کہا جی ہاں یہ میرا مکمل نام ہے اس نے میرا پاسپورٹ کاؤنٹر کی ایک دراز میں ڈالتے ہوئے کہا آپ کو انتظار کرنا ہوگا آپ تشریف رکھئے اس نے ہال کی دیوار کے ساتھ نصب سوفے کی طرف اشارہ کیا میں نے اسے پوچھنا چاہا کہ مجھے اس طرح روکے جانے کی وجہ کیا ہے مگر میرے مو سے آواز ہی نہ نکل سکی میرا حلق خوشک ہو رہا تھا میں مردہ سے انداز میں چلتا ہوا ایک سوفے پر ڈھیر ہو گیا میں پہلا مسافر تھا جس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تھا ورنہ ابھی تک انہوں نے ہر مسافر کے پاسپورٹ پر بلا تردد مہر لگا دی تھی میں اس کی وجہ سمجھنے سے قاسر تھا گریسٹون کمپنی کا کوئی بھی ملازم میری طرف سے مشکوک نہیں ہوا تھا حالانکہ وہ سب لوگ ڈینس پال گولڈے کے ساتھ برسوں سے کام کر رہے تھے جب اتنے قریبی لوگ میری شخصیت پر شبہ نہ کر سکے تو آخر اسرائیلی امیگریشن کے حکام کو کیوں مجھ پر شبہ ہو گیا وہ تو ڈینس پال گولڈے سے واقف بھی نہیں تھے پاسپورٹ بھی جالی نہیں تھا کسی مخبری کا امکان بھی نہیں تھا اس لیے کہ پورے معاملے میں بے حد رازداری بڑھتی گئی تھی میں سوچتا رہا اور الچتا رہا اسرائیلی امیگریشن کے حکام کو غیب دان تو نہیں مانا جا سکتا تھا الہدین کا چراغ بھی صرف قصے کہانیوں کی چیز ہے ورنہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ چراغ کے جن نے انہیں کوئی خبر فراہم کر دی ہوگی ڈینس پال گولڈے اسی پاسپورٹ پر اسرائیل سے روانہ ہوا تھا لہٰذا پاسپورٹ میں کسی نقص کے امکان کو بھی ذریغور نہیں لائے جا سکتا تھا امیگریشن کی قطار میں اب صرف چند مسافر رہ گئے تھے میں جانتا تھا کہ ان سے فراغت پاتے ہی وہ دونوں افسران منکر نکیر کی طرح میرے سر پر سوار ہو جائیں گے میں اس بات سے قطن لاعلم تھا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا ہے لیکن اتنا اندازہ ضرور تھا کہ وہ ابھی صرف مشکوک ہی ہیں لہٰذا کوئی حتمی قدم اٹھانے سے قبل پچھ گچھ کریں گے اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ پچھ گچھ کس سلسلے میں ہوگی تو میں خود کو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کرتا مگر یہاں تو ہر طرف تاریخی ہی تاریخی تھی ذرا دیر بعد امیگریشن کاؤنٹر مسافروں سے خالی ہو گیا میری نگاہ ان دونوں افسروں پر جمی تھی کاؤنٹر خالی ہوتے ہی انہوں نے دراز سے پاسپورٹ نکالا اور اسے کھول کر اس پر جھک گئے وہ واپس میں کچھ گفتگو بھی کرتے جا رہے تھے میں نے خود کو کسی بڑے ہنگامے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا اگرچہ اس کا امکان بہت کم تھا مگر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر انہیں میری شخصیت پر شباہ ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ مجھے گرفتار کرنے لگے تو میں ان سے ٹکرا جاؤں گا اس فیصلے پر میں مطمئن ہو گیا کچھ دیر بحث و تمہیز کے بعد دونوں میں سے ایک افسر اٹھ کر ہال میں ایک جانب بنے ہوئے کمروں میں سے ایک کی طرف پڑ گیا اس کے ہاتھ میں میرا پاسپورٹ دبا ہوا تھا جبکہ دوسرا افسر اپنی جگہ پر ہی موجود تھا بظاہر وہ میری طرف سے غافل دکھائی دے رہا تھا مگر مجھے معلوم تھا کہ اس وقت اس کی تمام تر توجہ کا مرکز میں ہی تھا پہلے آفسر کو میں نے ایک کمرے میں داخل ہوتے دیکھا اس کمرے کے دروازے پر چیف امیگریشن آفسر کی تختی آویزان تھی چند ہی لمحوں کے بعد وہ کمرے سے دوبارہ بہار آتا دکھائی دیا اس نے دور ہی سے مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا میں سوفے سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا اس نے سپارٹ لہجے میں کہا تمہیں چیف کے سامنے پیش ہونا ہے میں کوئی جواب دیا بغیر چیف کے کمرے کی طرف بڑھ گیا وہ بھی میرے اقب میں کمرے میں داخل ہوا تھا یہ ایک آسط پیمائش کا آفس تھا جس میں بڑی سی میز کے اقبیں یونیفارم میں ملبوس چیف امیگریشن آفسر بیٹھا ہوا تھا وہ قوی الجسہ آدمی تھا اس کی آنکھوں سے سخت گیری آیاں تھی میرا پاسپورٹ اس کے سامنے کھلا رکھا تھا میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظریں مجھ پر جم گئیں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میرے آر پار دیکھ رہا ہوں لیکن میں نے اپنے اوسان خطا نہیں ہونے دیئے اور باوقار انداز میں آگے بڑھا اس کی میز کے نزدیک پہنچ کر میں رک گیا میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی بے خوفی سے کہا میں اس امتیازی سلوک کی وجہ جاننے سے قاسر ہوں صورتحال بہت نازک تھی اور میری ذرا سی بے احتیاطی یا کمزوری مجھے کسی بڑی مسئیبت میں بھنسا سکتی تھی وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا مسٹر ڈینس پال گولڈے تشریف رکھئے اس نے مقابل والی کرسی کی طرف اشارہ کیا میں کچھ ناقابل فہم الفاظ بڑھ بڑھاتا ہوا بیٹھ گیا اسے میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں ایک امن پسند شہری ہوں جو اس زیادتی پر جھنچلا گیا ہے میں نے نوٹ کیا کہ امیگریشن آفیسر دروازے کے نزدیک ہی کھڑا تھا یوں جیسے اسے شبہ ہو کہ میں موقع ملتے ہی فرار ہونے کی کوشش کروں گا چیف نے سوال کیا آپ تلویو ائرپورٹ سے کس تاریخ کو روانہ ہوئے تھے میں نے کہا میں سوال کا مقصد نہیں سمجھا پاسپورٹ آپ کے پاس ہے اور وہ بولا آپ کے حق میں بہتر یہی ہوگا کہ جو کچھ آپ سے پوچھا جائے صرف اس کا جواب دیں میں نے دینیس سے متعلق ہر بات ازبر کر رکھی تھی لہٰذا مجھے اس سوال کا جواب دینے میں کوئی دشواری نہ ہوئی میں نے بڑے اتمنان سے وہ تاریخ اسے بتا دی جس تاریخ کو دینیس پچھلی بار تلویو سے روانہ ہوا تھا چیف نے میری بتائے ہوئی تاریخ ایک کاغذ پر نوٹ کی میں نے احتجازن کہا یہ سرسر زیادتی ہے مجھے یہ جاننے کا حق ہے کہ میرے ساتھ یہ برداؤ کیوں کیا جا رہا ہے چیف نے میری بات نظر انداز کر دی اور امیگریشن آفیسر کی جانب کاغذ کا ٹکڑا بڑھاتے ہوئے بولا ائرلائن ریکارڈ سے معلوم کرو کہ اس تاریخ کو مسٹر ڈینیس پال گولڈے تلویو ائرپورٹ سے روانہ ہوئے تھے امیگریشن آفیسر کاغذ کا ٹکڑا لے کر کمرے سے باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد چیف دوبارہ میری طرف متوجہ ہوا اس نے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا بات دراصل یہ ہے مسٹر گولڈے کہ آپ کے پاسپورٹ پر تلویو ائرپورٹ سے خروج کی مہر غیر واضح ہے اور یہ چیز شبے میں ڈالنے والی ہے ہمارے لئے یہ اتمنان کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ اس معاملے میں کوئی جال سازی تو نہیں ہوئی میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ کوئی سنگین نویت کی بات نہیں تھی ورنہ میرا پورا منصوبہ دھرے کا دھرہ رہ جاتا مگر بظاہر میں نے سخت جھنجلائے ہوئے لہجے میں اس سے کہا مگر اس میں میرا کیا قصور ہے مجھے کس بات کی سزا دی جارہی ہے وہ بولا یقیناً آپ کا کوئی قصور نہیں ہے مسٹر گولڈے مگر یہ بھی تو سوچئے کہ ہم اس سلسلے میں خاص احتمام کرتے ہیں کہ کوئی مہر غیر واضح نہ رہی ایسے میں اگر کسی پاسپورٹ پر اتنی مبہم مہر پائی جائے کہ نہ تو اس پر تاریخ پڑھنے میں آ رہی ہو اور نہ ہی ائرپورٹ کا نام پڑھے جانے کے قابل ہو تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا میں جھکیوں کے سے انداز میں بولا میں اپنی بات پر اسرار کروں گا اگر مہر غیر واضح ہے تو یہ ائرپورٹ کے عملے کا قصور ہے وہ بولا میری بات سمجھنے کی کوشش کریں مسٹر گولڈے ممکن ہے آپ ہی کی بات درست ہو لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ مہر جالی ہو اور اس جالی مہر کی آڑ میں کوئی غلط شخص اسرائیل میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہو میں نے کہا یہ بات میری سمجھ سے بالتر ہے جالی کام کرنے والا تو خود کو ہر اعتبار سے شک و شبہ سے بالتر رکھنے کی کوشش کرتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص جال سازی بھی کر رہا ہو اور اپنے لیے مشکوک فضا بھی پیدا کر دے چیف کی آنکھوں میں بے بسی کے تاثرات دکھائی دی وہ لا جواب ہو گیا تھا اور میرے لیے یہ احساس بہت دل خوشکن تھا کہ میں نے ایک یہودی کو شکست دے دی ہے اس نے کہا میں یہاں بحث کرنے کے لیے نہیں بیٹھا میری اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے ان ذمہ داریوں سے کس طرح اہدہ براہ ہونا ہے میں نے کہا لیکن مجھے جس ذہنی کرب سے گزرنا پڑ رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا وہ بولا اگر یہ ہمارے محکمے کی غلطی ہے تو جو بھی شخص اس غیر ذمہ داری کا مرتقب ہوا ہے اسے سزا دی جائے گی میں نے کہا اور آپ کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس غلطی کا ذمہ دار کون شخص ہے اب دراصل میں اسے چڑھا رہا تھا مجھے کچھ وقت تو اس کے ساتھ گزارنا ہی تھا میں اپنا وقت کیوں برباد کرتا اگر اس تھوڑی سی محولت سے فائدہ اٹھا کر میں کسی یہودی کو ذہنی عذیت میں مبتلا کر سکتا تھا تو میں کیوں چوبتا یہودیوں کو ہر محاص پر ذک دینا ہی تو اب پوری زندگی کا مشن بن کر رہ گیا تھا میری توقع کے ان مطابق وہ چڑھ چڑھ بن کی حدود میں داخل ہو گیا تھا گو کہ وہ اپنی اس کیفیت کو چھپانا چاہ رہا تھا مگر اس کی آنکھیں اس کی اندرونی کیفیت کی بھرپور اکاسی کر رہی تھی وہ بولا ائرلائن کے ریکارڈ سے اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ تم کون سی تاریخ کو یہاں سے روانہ ہوئے تھے اگر تمہاری بتائی ہوئی تاریخ درست ثابت ہوئی تو ہم اپنے ریکارڈ سے یہ معلوم کر لیں گے کہ اس روز کون کون سے لوگ ڈیوٹی پر تھے اور اس کے بعد ان میں سے اس بے پروائی کے مرتقب شخص کو دھونڈ نکالنا کوئی مشکل نہیں ہوگا میں نے پوچھا پھر غالباً اس شخص کو سزا بھی دی جائے گی وہ بولا سخت سزا دی جائے گی تاکہ آئندہ کوئی دوسرا شخص ایسی غلطی کا مرتقب نہ ہو میں نے کہا ایک معمولی سی کتاہی پر کوئی سخت سزا دینا کیا زیادتی نہیں ہوگی چیف بولا ہرگز نہیں اسرائیل کی بقا سے بڑھ کر ہمارے لئے کوئی چیز اہم نہیں ہے اور اس کے لئے اسرائیل میں بسنے والے ہر یہودی کو ہما وقت چونکس رہنا پڑے گا بعض اوقات کسی معمولی سی کتاہی کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے ایسی کسی کتاہی کا تدارک کرنے کے لئے سخت سزائیں بہت ضروری ہیں تاکہ دوسرے لوگ محتاط رہیں اور آئندہ کے لئے ایسی کتاہیوں کا تدارک کیا جا سکے جو ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا باعث ہوں میں دل ہی دل میں ہس پڑا یہ بھی قسمت کی عجب ستم ذریفی تھی کہ وہ اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن سے یہ باتیں کر رہا تھا دل میں تو میں بہت خوش تھا مگر اس سے تشویشناک لہجے میں بولا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اسرائیل کا کوئی دشمن ایجنٹ جالی پاسپورٹ پر سفر کرتا ہوا ملک میں داخل ہو جائے اس نے بڑے تیقن بھرے انداز میں کہا یہ قطعی ناممکن ہے مسٹر گولٹے مجھے اس کے جواب سے کچھ زیادہ حیرت نہیں ہوئی مگر میرے ذہن میں یہ معلوم کرنے کا تجسس ضرور پیدا ہو گیا کہ انہوں نے اس سلسلے میں کچھ احتیاطی تدابیر کر رکھی ہوں گی میں نے اسے اکساتے ہوئے کہا ناممکن تو خیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا وہ بولا نہیں ہوتا ہوگا مگر ہم نے اس کی اتنی روک تھام کر رکھی ہیں کہ اسرائیل کے کسی بھی پورٹ سے کوئی شخص جالی پاسپورٹ پر تو اسرائیل کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا میں تفصیل تو نہیں بتا سکتا لیکن اتنا ضرور بتا دوں کہ اسرائیلی امیگریشن کے ملازمین جالی پاسپورٹ کو صرف ایک نگاہ دیکھ کر ہی پرکھ لیتے ہیں میں نے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اس پر زور نہ دیا میرے لیے یہ ایک بات ہی کافی تھی کچھ دیر وہاں خاموشی تاری رہی پھر یہ خاموشی اس وقت ٹوٹی جب امیگریشن آفیسر کمرے میں واپس آیا ائرلائن کے ریکارڈ سے میری بات کی تصدیق ہو گئی تھی اب چیف کے انداز سے شرمندگی ہونے لگی تھی اس نے امیگریشن آفیسر کو میرے پاسپورٹ پر دخول کی مہر لگانے کی ہدایت کی اور مجھ سے بولا آپ کو جو زحمت ہوئی اس کے لیے ہم آپ سے معذرت میں نے شہانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا کوئی بات نہیں اور اس کے کمرے سے باہر نکل آیا کچھ دیر کے بعد میں فاتحانہ جذبے سے سرشار ائرپورٹ سے باہر نکل رہا تھا تلویو ائرپورٹ سے بخیر خوبی اسرائیل میں داخل ہو جانا میرے منصوبے کا بنیادی جذف تھا اور میری آئندہ کامیابی یا ناکامی کا دارومدار اسی میں پوشیدہ تھا کہ کسی پر میری شخصیت ظاہر نہ ہونے پائے اس مرحلے سے کامیابی سے گزر جانے کے بعد مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے پچاس فیصد بازی جیت لی ہوں ائرپورٹ کے باہر ٹیکسیاں موجود تھی قبل اس کے کہ میں کسی ٹیکسی والے سے بات کرتا ایک ٹیکسی تیزی سے میرے قریب آ کر رکھ گئی ٹیکسی ڈرائیور نے نیچے اتر کر موتبانہ انداز میں میرے لیے ٹیکسی کا دروازہ کھول دیا میں اسے ڈینس پال کے گھر کا پتہ بتا کر ٹیکسی میں بیٹھ گیا ٹیکسی ڈرائیور کی سڑکوں پر فراتے بھر رہی تھی اور میرا ذہن فضاؤں میں پرواز کر رہا تھا میں اپنے لیے آئندہ کا لاحے عمل ترتیب دینے میں مصروف تھا مستقبل قریب میں مجھے بڑے کٹھن وقت کا سامنا تھا ڈینس پال گولڈے کے بارے میں اگرچہ مجھے کافی معلومات ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوا تھا مجھے معلوم تھا کہ خود کو اس کے گھر میں ڈینس پال گولڈے کی حیثیت سے منوانے کے لیے مجھے کڑے امتحان سے گزرنا ہوگا ذرا سی بھی بے اہتیاتی یا غیر حاضر دماغی میری اب تک کی محنت پر پانی پھیر سکتی تھی اس کے بعد مجھے آلیف ہاورڈ کو تلاش کرنا تھا جس کے ذریعے تحضیب ملکم ایکس تک پہنچا جا سکتا تھا میں اپنے خیالات میں ڈوبا رہا پھر میں اس وقت چونکا جب ٹیکسی ایک چھٹکے سے رک گئی میں نے ٹیکسی سے باہر نگاہ ڈالی ٹیکسی ایک بنگلے کے سامنے رکی تھی تاجب خیز بات یہ تھی کہ آس پاس کوئی اور مکان نہیں تھا فاصلے فاصلے پر کچھ اور بنگلے بھی دکھائی دے رہے تھے گویا یہ کوئی ایسا علاقہ تھا جو ابھی پوری طرح آباد نہیں ہوا تھا کہیں کہیں زیر تعمیر مکانات بھی نظر آ رہے تھے میں متحیرانہ انداز میں ڈرائیور کی طرف متوجہ ہوا جو ٹیکسی سے اتر کر اقبی دروازہ کھول چکا تھا میں نے اسے پوچھا یہ تم مجھے کہاں لے آئے میں نے اس سے قبل ڈینس پال گولڈے کی رہائشگاہ نہیں دیکھی تھی لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ اس کی رہائشگاہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ فلیٹ میں رہتا تھا اور یہ ایک بنگلہ تھا ڈرائیور نے پرسکون لہجے میں کہا نیچے اتر آؤ اس کے ہاتھ میں سیاہ نال والا خوفناک ریولور تھا جو میری جانب اٹھا ہوا تھا میرے پاس اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا میں خاموشی سے اتر گیا اس نے اگلا حکم صادر کیا اب پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر بنگلے میں داخل ہو جاؤ میں نے بلا چھونچران عمل کیا اس کے تیور بہت خراب تھے مجھے یقین تھا کہ میری معمولی سی حرکت پر وہ گولی چلانے سے دریغ نہیں کرے گا وہ میرے اقب میں مجھ سے کچھ فاصلے پر چل رہا تھا دو کمروں سے گزر کر ہم ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے اپنی وسط کے اعتبار سے یہ کمرہ ایک بڑا ہال معلوم ہو رہا تھا اس کمرے میں کوئی فرنیچر نہیں تھا بس چند سنگی بینچیں تھیں جو دیواروں کے ساتھ بنی ہوئی تھی ہال کے وسط میں پہنچنے کے بعد ٹیکشی ڈرائیور نے مجھے رکنے کا حکم دیا میں رک گیا اس نے کہا اب میری طرف پلٹو میں اس کی طرف پلٹا ریولور بدستور اس کے ہاتھ میں موجود تھا جس کا رخ میری ہی جانب تھا میں نے پہلی بار بغاور اس کا جائزہ لیا اس کا قد چھے فٹ سے کچھ نکلتا ہوا تھا جسم کسرتی تھا اور اس کی آنکھوں سے بے پناہ تونائی ظاہر ہو رہی تھی اس کی عمر اٹھائی سال کے لگ بھگ رہی ہوگی میں نے سخت لہجے میں اس سے پوچھا تم مجھے جہاں کیوں لائے ہو اس نے بڑی بے پروائی سے کہا تمہارا نام معلوم کرنے میں نے کہا ٹیکسی ڈرائیور کے بھیس میں تم شاید کوئی لٹے رہے ہو لیکن یاد رکھو تم مجھے آسانی سے نہیں لوٹ سکوگے اس عجیب غریب صورتحال نے مجھے شدید علچن میں مبتلا کر دیا تھا میں یہ اندازہ لگانے سے قاسر تھا کہ وہ کون ہے اور مجھے اس طرح یہاں لانے سے اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے واحد امکان یہی تھا کہ وہ کوئی لوٹے رہا ہے جو باہر سے آنے والے مسافروں کو اس طرح لوٹ لیتا ہے اس نے تنزیہ لہجے میں کہا بس یا اور کچھ میں نے کہا اور یہ کہ اگر تم نے مجھے لوٹا تو میں پولیس میں ریپورٹ درج کرواؤں گا وہ زور سے ہنس پڑا بولا اسے کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری پھر وہ سخت لہجے میں بولا میں نے تم سے تمہارا نام پوچھا تھا میرے ہوش اڑ گئے میرا اندازہ غلط تھا وہ کوئی لوٹے رہا ہرگز نہیں تھا لوٹے رہے یوں نام نہیں پوچھا کرتے لیکن سوال یہ تھا کہ پھر وہ کون ہے اور اس سے بھی بڑھ کر تشویشناک بات یہ تھی کہ وہ مجھ سے میرا نام پوچھ رہا تھا یعنی وہ کسی وجہ سے میری طرف سے مشکوک ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ پر بدستور موجود تھا کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کو کسی بھی شخص سے کیا غرض ہو سکتی تھی میں نے چڑچڑے پند سے کہا تم ایک پرامن شہری کو حب سے بے جامع رکھنے کے مرتقب ہو رہے ہو وہ بولا اگر اب تم نے کوئی فضول بات کی تو میں تمہارا بھیجا اڑا دوں گا اس کے بعد بے شک تم پولیس میں میرے خلاف ریپورٹ درچ کروا دینا اس نے ٹرگر پر انگلی کا دباؤ بڑھا دیا میں نے باکھلا کر کہا میرا نام ڈینس پال گولڈے ہیں اس سے کچھ بائید نہیں تھا کہ وہ گولی جلا ہی دیتا اور مجھے یوں بیبسی کی موت مرنا ہرگز گوارہ نہیں تھا وہ غرہ کر بولا اپنا اصل نام بتاؤ میں نے بے خوفی سے کہا یہ میرا اصل نام ہے تم چاہو تو میرا پاسپورٹ دیکھ سکتے ہو میں نے جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا اس نے مجھے وارننگ دی ہاتھ جیبوں سے دور رکھو مجھے معلوم ہے تم غیر مسلح ہو لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں جیبوں میں ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ پاسپورٹ پر تمہارا وہی نام درج ہے جو تم نے مجھے بتایا ہے لیکن میں تمہارا اصل نام جاننا چاہتا ہوں میں نے کہا اصل نام اور کیا ہوتا ہے وہ بولا وہ جو اس کے والدین رکھتے ہیں یا پھر وہ جس سے آدمی پہچانا جاتا ہے میں نے کہا میں یوگ اسلاویہ میں پیدا ہوا اور میرے والدین نے میرا نام وہ دھاڑا بکواس مت کرو سیدھی طرح بتاؤ کہ تم کون ہو میں نے بیبسی سے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں کیسے یقین دلاؤں وہ مجھے تیز نظروں سے گھورنے لگا اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا مجھے پہچانتے ہو تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے